لسٹ اکاؤنٹ کے بعد میں سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس سے میزرمنٹ کا وہ ہوتا ہے زیرو ایرر مطلب آپ کو اس انسٹرومنٹ کی زیرو ایرر پتا ہونی چاہیے اب یہ زیرو ایرر کیا ہوتی ہے تو دیکھئے یہاں پہ کتنی سکیل دیکھیں ہم نے دو سکیل دیکھی ایک یہاں پہ ہم لوگوں نے مین سکیل دیکھی ہے اور دوسری یہاں پہ اس پارٹ میں ہم نے دیکھی ہے ورنیئر سکیل ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو اس کو پورے کو close کرنا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ close کر دیا اس طریقے سے ہے نا اس کی دونوں جات جو ہے وہ close ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو ایک main scale اور ایک vernier scale اس کو دیکھنا ہے اس کو observe کرنا ہے تو دیکھئے main scale کا zero اور vernier scale کا zero یہ یہاں پہ vernier scale ہے نیچے یہاں پہ جو engrave ہوئی ہے اس پہ اس part میں اور یہ جو main scale چل رہی ہے یہ بڑی یہاں پہ یہ والی ٹھیک ہے ان دونوں کے zero جو ہے ایسے close کرنے پہ coincide ہونے چاہیے مطلب یہ main scale کا zero تو یہ vernier scale کا zero اگر ایسا ہوتا ہے تو اس instrument میں zero error کتنی ہو جائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ main scale کا zero اور vernier scale کا zero coincide ہے مطلب ایک ہی لائن میں ہے ایسا close کرنے پر تب اس instrument میں zero error کتنی ہوگی zero ہوگی مطلب آپ کے لئے یہ بہت ایک اچھی بات ہوگی لیکن کئی instrument ایسے ہوتے ہیں جب ہم لوگ اس کو زیادہ use کرتے ہیں ایسے تھوڑا چلانے کے کاران کیا ہوتا ہے کہ یہاں کے zero جو ہے یہ دونوں zero coincide نہیں رہتے ہیں یا پھر جو design ہوتی ہے یا design بنانے میں تھوڑی سی اساودھانی رکھنے کے کاران یہ جو zero ہے یہ coincide نہیں ہوتے ہیں تو دو case ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتی ہے positive zero error ٹھیک ہے positive zero error اور دوسری ہو سکتی ہے negative zero error negative zero error اب positive zero error کیا ہوتی ہے اور negative zero error کیا ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر diagram sketch کیا ہوا ہے یہ scale بنا رکھی ہے دونوں کہ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو zero error دیکھنا ہے تو آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا close ٹھیک ہے normally close کریں زیادہ اس کو طاقت لگا کے یہاں سے اس کو close نہیں کریں ادھر کی طرف simple سا یہ close ہو چکا ہے اب اگر close کرنے پہ ایسی situation بنے کیسی situation کہ main scale کا zero اور vernier scale کا zero دونوں دیکھئے coincide نہیں ہے coincide مطلب ایک ہی line میں نہیں آ رہے ہیں close کرنے پہ تو یا تو positive zero error ہوگی یا پھر negative zero error ہوگی یہ دو case ہیں ٹھیک ہے تو مان لیجئے کہ یہ zero جو ہے main scale کا پہلے ہے اور vernier scale کا zero بعد میں ہے جب اس کو close کر رہے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس میں positive zero error ہوگی positive zero error ہوگی تو اب اس کو کیسے find کریں گے یہ ہم کو پتا ہونے چاہیے کہ کتنی ہیں تو دیکھئے یہاں پہ جو یہ line ہے یہ تو zero والی line ہوگی یہاں پہ 1, 2, 3, 4 تو ان vernier scale vernier scale کی ایک line ایسی ہوگی جو main scale کی اوپر والی line میں سے align ہوگی مطلب ایسی seed میں ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو اپنا instrument ایسے رکھنا ہے اور اس perpendicular direction میں دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ صحیح سے اس کو observe کر پائیں گے مطلب یہاں پہ جو یہ main scale vernier scale ہے اس میں سے ایک line ایسی ڈھونڈنی ہے جو اوپر والی جو main scale ہے یہاں پہ ان main scale سے align ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر ابھی میں نے جو diagram منایا ہے اس میں اگر دیکھوں تو یہ جو third line ہے یہ third line یہ اوپر والی line کے ٹھیک align ہے یہ جو آپ کو تھوڑا سا ایسا confusion ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ بھی line اس کے align ہے یہ بھی ہے پر ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی diagram ہے یہ third line ہے ٹھیک ہے third division ہے مطلب تو اس کو ہم لوگ multiply کر دیں اس کے list count سے تو کتنا ہے list count 0.01 centimeter تو ہماری جو positive zero error ہے وہ کتنی ہوگی 0.03 centimeter یہ ہماری positive zero error آئی ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ plus mention کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو کیسے correct کرتے ہیں کیونکہ instrument تو غلط reading دے رہے perfect reading کب آئے گی جب یہ وَلَا case ہو مطلب کوئی zero error نہیں ہو پر zero error ہے تو اس کو ہم لوگ correct کریں last میں جب ہم لوگ اس سے پورا observation لے لے گئے ٹھیک ہے تو چلی اب یہاں پہ دیکھیں negative zero error میں کیا ہوگا کہ main scale کا zero جو ہے وہ اس طرف رہے گا اور vernier scale جو ہے وہ تھوڑی سی آگے رہے گی تو اس case میں بھی آپ negative zero error find کرنی ہے تو ان ساری vernier scale کا جو یہ line سے ان line میں سے ایک line ایسی ڈھونی ہے جو ٹھیک main scale کے align ہو سیدھ میں ہو اس طریقے سے ہو اور بلکل ہوگی ایک line ان میں سے vernier scale کی line میں سے ایک line ایسی ہوگی جو ٹھیک align ہو اور ابھی اگر میں دیکھ پا رہا ہوں تو line مان لیجئے کہ یہ 6th line یہ ڈھیک اس کے align ہے تو یہ value کتنی ہو گئی 6 یہ line کی 1 2 3 4 5 0 کو چھوڑ کے count کریں multiply by اس کا list count 0.01 centimeter تو یہ پہ ہمارا answer آرہا ہے 0.06 centimeter ٹھیک ہے مطلب یہ پہ اگر کیون کہ یہ negative zero error ہے تو یہ پہ mention کرنا پڑے گا negative یاد رکھئے گا یا تو zero error نہیں ہوگی اور ہوگی تو positive zero error ہوگی یا negative zero error ہوگی دونوں نہیں ہوگی یا تو یہ ہوگی یا پھر یہ ہوگی دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے دونوں نہیں ہوگی تو اس سے observation پورا complete کر لیں تو چلی جتنا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جان لیا اب ہم کریں ہمارا experiment شروع observation ہم لوگ start کرتے ہیں اس کے لئے ہم کو ضرورت پڑے گی observation table کی